اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ بلکل ٹھیک ہوں گے اچھا دوستو الحمدللہ ہمارے ایریا میں آج شدید بارش ہوئی ہے مطلب شدید تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایسا تھا کہ صبح سے بارش ہوتی ہی رہی ہے ریم جیم ریم جیم ہوتی رہی ہے اور ابھی جا کے تھوڑی سی تھمی ہے اور میں بھی آیا ہوں اپنے پرندوں کو دیکھنے کے لیے میں کہ دیکھوں بیچارے وہ ٹھیک ہیں کیونکہ مسلسل صبح 2 بجے سے چل رہی ہے واہ ماشاء اللہ ہمارا مرگا چھوٹا چیز ہے وہ وائد والا ازام دینا شروع ہو گیا ہے یار اچھا ہے ایک مرضی کی بات پہلے نا اس کے پاس ہمارے پاس نے وہ جو بڑا اثریل والا مرگا ہوتا تھا اس کے درس سے یہ ازام ہی نہیں دیتے تھے باگ نہیں دیتے تھے اس سے درتے رہتے تھے تو میں نے ایک کام کیا میں ان کو نہ واپس چھوڑ گیا آ گیا ملت جس کا لے کے آئے تھا کچھ دن کے لیے میں واپس چھوڑ کے آ گیا تو اب جی اب وہ چلا گیا تو ان کا در بھی قتم ہو گیا یہ ازام بھی دینا شروع ہو گیا تو یہ وائل اینڈ گوڑ ہے بارٹ اچھا اب بارش ہو رہی جی تو میں دیکھ رہا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیک کریں ماشاء اللہ سے ہر طرف کتنا خوبصورت موسم ہے یہ چیک کریں نہیں تو اس تیم شدید گرمی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ چیک کریں میرے جو پرندے ہیں نا وہ بھی ماشاء اللہ چاہا رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں اچھا موسم اچھا ہونے کا نا صرف ہمیں فائدہ ہوتا ہے بلکہ ہمارے جو پرندے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں ان کی مطلب وہ گرمی کی وجہ سے ایک ہی جگہ پڑے پڑے بیچارے وظہار ہو چکے ہوتے ہیں جیسے موسم بہتر ہوتا ہے یہ پھر اڑنا بھاگنا دوڑنا شروع کردے سے ایک مستی بھالا محول بن جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ نا سارا پانی جمع ہوا ہوا ہے لیکن شکر ہے یہ دیکھیں یہ نیچے بلکل بھی نہیں ہے نیچے بلکل صرف ستری جگہ ہے اور اس دربے میں بھی یہ دیکھیں وہ اس سائی سے نا یہ سارا اس میں آ جاتا ہے اس دربے میں چلو اس کو بھی ابھی صحیح کرتے ہیں اور ایک اور بھی کود نیوز بتاتا ہوں ہمارے یہ جو بجیز ہیں نا یہ چیک کریں ماشاء اللہ سے ان کے نام بچے آگئے میں آپ کو دکھاتا ہوں اب چونکہ موسم بہتر ہوا ہے یہ وہ دیکھیں اس میں ہے اس میں میں کروز سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جہاں سے اس کی مان نکل رہی ہے یہ میں ادھر اوپر سے آپ کو دکھاتا ہوں وہ ہلکا سا آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ چھپا ہوا ہے ایک سائیڈ پہ یہ دیکھیں وائٹ کلر کے ماشاء اللہ وہ ہلکا ہلکا آپ کو نظر آ رہا ہے تو اب یہ ہوا ہے دوستو چونکہ موسم بہتر ہو گئے گرمی کی شدت کم ہو گئی ہے تو اب الحمدللہ یہ پھر سے بریڈنگ پہ آ رہے ہیں بچے بھی نکل رہے ہیں اور انڈے بھی فرٹائل ہو رہے ہیں کیونکہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا دوستو کہ انڈے فرٹائل نہیں ہوتے تھے انڈے مطلب جو انڈے یہ دیتے تھے وہ ان کو یا تو اور تور دیتے تھے یا پڑے پڑے وہ مٹکیوں میں خراب ہو جاتے تھے لیکن الحمدللہ اب یہ فائدہ ہوا کہ ان میں سے بچے نکلنا شروع ہو گئے ہیں باقی میں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بناوں گا وہ آپ کو دکھاؤں گا اس میں یہ دیکھیں یہ جتنی بھی مٹکیاں یہاں پہ پڑی ہیں یہ ایک دو اور ہیں وہ دیکھیں یہ ساری مٹکیاں میں اس کے اندر لگاؤں گا کیونکہ اب ان کا موسم ہے مٹکیاں لگانے کا اگاست اب چارہ ہے تقریباً دو چار دن رہے گئے ہیں تو اگاست کے انڈ میں سپتمبر کے سٹارٹ میں یا میٹ تک ہم مٹکیاں لگا دیتے ہوتے ہیں کیونکہ موسم بہتر ہو جاتے ہیں اور یہ پھر بریڈنگ پہ بھی آ جاتے ہیں اچھا اور ایک اور بات دوستو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی ہمارے جو کوکٹیل پیلش میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے ان کو ہم نے ادھر شفٹ کر دیا ہمارے یہ دیکھیں یہ بیٹے ہوئے یہ ماشاءاللہ سے یہ وہ دیکھیں اڑھ کے چلا گیا ماشاءاللہ پرفیکٹ اب تو یہ اڑھنے بھی لگے ہیں پہلے دوستو یہاں جو یہ اصل شفٹ کرنے کی وجہ تھی وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں کیوں شفٹ کی ہے بیچارے پہلے چھوٹے پیجرے میں ہوتے تھے اس میں صحیح سے ملکہ مومنٹ بھی نہیں کر سکتے تھے چل پھر بھی نہیں سکتے تھے بہت تنگ پیجرا تھا تو پچھلے دنوں میرے یہ ہوا بیچاروں کو نہ آزاد کر دیتا ہوں جب میں نے ان کا پیجرا کھولا اور ان کو اڑایا تو یہ بیچارے اڑی نہیں پا رہے تھے مطلب میں نے کافی ٹائم کوشش کی ایک تو پھر بھی تھوڑا بہت اڑ رہتا تھا لیکن جو دوسرا ہے وہ بیچارے جو فیمیل ہے وہ تو اڑی نہیں رہی تھی بلکل ہی تھوڑا سا اڑسی تھی اور پھر نیچے گر جاتی تھی پھر میں نے یہی سوچا کہ یار کیوں نہ ہم نہ اس وقت میں نے اس کو شیفٹ بھی اس لیے نہیں کیا سوری اڑایا بھی اس لیے نہیں تھا کیونکہ مجھے پتہ تھا یہ اڑنے ہی سکنے کیونکہ یہ جب پیدا ہوتے تب سے ہی تو پیجروں میں بند ہوتے ہیں تو ان کے سری سے پر بھی نہیں کھلتے تو میں نے پھر یہ سوچا اگر میں ان کو اڑا دیتا ہوں تو بلکل نے ان پر اٹیک کر دینا ہے تو اس سے بچنے کے لیے میں نے ان کو پھر اس کیج میں شیفٹ کر دیا ہے ہمارے جو یہ بجیز والا کیج ہے یہاں پہ شیفٹ کر دیا ہے اب یہ ہوگا یہ کیج یہ چیک کریں ماشاءاللہ کھلا 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 کیج ہے تو اس میں رہیں گے دوستو اور اڑتے پھٹتے بھی رہیں گے اور یہ ہوگا کہ ان کے پر کھلیں گے پھر کچھ دن بعد ہم دیکھیں گے اگر یہاں پہ یہ صحیح نہیں ہے تو ہم پھر ان کو ازاد کر دیں گے تو بیسک جو ہمارا مطلب تھا وہ مقصد تھا اس کیج میں شیفٹ کرنے کا وہ یہی تھا کہ ان کے پر کھلیں اور یہ اڑنا سی ہے چھوٹے کیج میں تو یہ بچارے اڑی نہیں سکتے تھے اور جو ہمارا مین مقصد تھا ان کو اس کیج میں شیفٹ کرنے کا وہ یہ تھا کہ میں سیٹ اپ ہی ختم کرنے لگا کیونکہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں پچھلے دنوں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا ہماری مرگیاں چار پانچ مر گئی ہیں تو میں بلکہ آپ کو دکھاتا بھی ہوں پہلے یہاں پہلے اگر آپ میرے پچھلی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اچھی کھاسی مرگیاں تھی میرے پاس پیجنز تھے میرے پاس پھر میں ڈائیمن ڈاؤن لے کے آیا تھا لیکن کبوتر جو لے کے آیا تھا وہ تو سارے ہی مر گئے ایک ایک کر کے کوئی بھی نہیں بچا تھا ہمارے پاس میں مہنگے بھی لایا تھا فینسی پیجن جیسے کہتے ہیں وہ بھی لے کے آیا تھا نارمل بھی لایا تھا لیکن ایک بھی نہیں بچا یا تو بلی اٹھا کر کے لے جاتی تھی ان کو یا پی یا تو سارے کہ وہ مار جاتے تھے اور اب تو مرگیاں بھی بننا سٹارٹ ہو گئی ہیں یہ دیکھیں اب میرے پاس بس یہ والی چند ایک رہ گیاں کچھ یہ اور یہ مطلب کل ملا کے کوئی سات آٹھ ہی رہ گئی ہیں تو وہ بھی پراوپر مرگیاں نہیں چوسے وغیرہ ملا کہ مرگی تو بس دو ہی ہیں ہمارے پاس مرگیاں تو بس میں نے پھر یہی سوچا کہ اس سیٹ اپ کو نہ ختم ہی کر دیتے ہیں ایک تو یہ کہ مرگیاں ہماری مر رہی ہیں دوسرا کوئی ویوز بھی نہیں آرہے لوگ بھی نہیں دیکھ رہے تو اس کا پھر فائدہ نہیں ہے کافی ٹائم ہو گیا ہے میں محنت کر رہا ہوں تو بہرحال تو ابھی دیسائیڈ یہی کی ہے کہ ختم کرتے ہیں لیکن دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے تو فائنل ڈیسیجن تو بات کی بات ہے ابھی بلکہ آپ مجھے مشورات ہیں مجھے ختم کرنا چاہیے یا نہیں کیونکہ میں نے اپنے شوق سے یہ ساری چیزیں لیں تھی لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے یہ ختم کرنا چاہیے کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے ایک تو مر رہے ہیں دوسرا ویوز نہیں آرہے میں محنت کرتا ہوں ویڈیوز بناتا ہوں تو اب در وہ دل ٹوٹ گیا اب دل بھی نہیں کر رہا میں اتنی زیادہ محنت کرنے کا ویڈیوز بنانے کا تو بس وائنل ڈیسیجن تو آپ کے مشورے انہی پہ ہی ہیں آپ نے مجھے کومنٹ باکس میں بتانے کہ میں ختم کر دوں سیٹ اپ یا جاری رکھوں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی اگر پسند ہی ہو تو یار اس کو لائک کر دینا اور چینل پہ نہیں ہو تو اس کو بھی سبسکرائب کر دینا پھر ملیں گے تب تک اب نحقیال رکھئے گا اللہ حافظ